موسیقی تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے ایک بات ایسی بتائی کہ آخری فلم جو سلطان ری کے تھی وہ اس کے ڈریکٹر مسعود برد صاحب تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سلطان ری نے پہلی بار مجھ سے کچھ فرمیش کی اور میں روتا رہا اور وہ کون سی فرمیش تھی اور وہ مسعود برد صاحب سودی برد صاحب بہت بڑا نام وہ کیوں روتا رہا چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ویڈیو کو دیکھیں تو وہ بات یہ تھی کہ سلطان ری کی فلم تھی سخی بات سے آخری فلم تھی اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی مسعود برد صاحب کہتے ہیں کہ جب رئی صاحب کا ایک ایسا سین تھا جس میں رئی صاحب کو ہم نے دکھانا تھا کہ اس فلم میں وہ مر گیا ہے تو وہ سین وہ کہتے ہیں میری جورت نہیں ہوئی مجھ سے اتنا پیار تھا رئی صاحب سے میں جورت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو ریکارڈ کرو تو میں نے اپنے جو معاون ہدایتکار تھے ان سے کہا کہ آپ جائیں اس طرح کرنا اس طرح جا کر ان کو آپ وہ اکس بند کر لیں اس کے بعد میں فلمیں ڈال لوں گا اپنے طریقے سے تو وہ کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ شوٹنگ جاری تھی تو رئی صاحب نے ایک فرمیش کی کہ جب وہ سین آپ ریکارڈ کریں اس سین جب مجھے مرتا ہوا دکھائیں تو اس وقت آپ نے زوم کر کے پیچھے سے ایک دربار پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ نے وہ گمبت دکھانا ہے دربار کا تو میں نے کہا رئی صاحب اس کی کیا وجہ ہے تو رئی صاحب نے کہا میری ایک خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کسی ایسے بزرگ کی مزار پہ مجھے دفن کیا جائے کہ مجھے روحانی خوشی ہوگی کہ وہاں اگر مجھے ایک یعبت دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میوزک تیار ہو گیا تو میں نے رئی صاحب کو میوزک سنوایا تو انہوں نے وہ نور جہان صاحب کا آخری گانہ تھا کی دم دا بروسہ یار دم آوے نہ آوے چھٹ جھگڑے تکریے پیار دم آوے نہ آوے تو انہوں نے کہا جب اس کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت کیسٹ دی تھی تو انہوں نے کہا اس کیسٹ میں مجھے دونوں طرف اے سیڈ اور بی سیڈ پہ مجھے وہی گانہ ریکارڈ کر کے دیں میں سنو گا تو وہ فرمیشی طور پر وہ کیسٹ کو ریکارڈ کر کے اپنی گاڑی میں بہت زیادہ سنتے تھے اس گانے کو تو انہوں نے کہا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ رئی صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس فلم میں آپ نے جو کردار ادا کیا اور اس میں آپ کون سا سین اچھا لگا تو اس وقت زندہ تھے انہوں نے کہا مجھے ایک سین بہت زیادہ اچھا لگا وہ تھا جب میں بابری مسجد بنا کر بیٹھا تھا جیل میں بہت ہی اچھی فلم تھی بہت ہی اچھا کردار انہوں نے ادا کیا تو یہ تھے آج کی ویڈیو میں نے کہا آپ پر ایسا شیئر کروں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگئے اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ